ہم لوگ آ چکے ہیں فائر گوڑ کی ایک اور گریف کو چوری کرنے کے لیے لیکن یہ تو کچھ بہت بڑا کیسا لگ رہا ہے ارے امان پہ آپ کو کس نے بولا نیچے سے جاؤ آپ کو اوپر سے جانا چاہیے اوکے چاپ اوپر سے دیکھتے ہیں اگر بھائی مجھے کچھ ہو گیا چاپ میں تو چھوڑوں گا نہیں لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو ارے چاپ یہاں پر تو اوپر کچھ بھی نہیں ہے ارے امان پہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو فرنڈ سے جانا پڑے گا تو یہ فرنڈ نہیں ہے کیا یہ تو بیک سائیڈ ہے ارے امان پہ فرنڈ تو اس طرف ہوگا بھائی وہاں پہ فرنڈ ہے کیا ارے امان پہ میری ایک بات سنو یہ آسطہ آسطہ لیولز بہت مشکل ہوتے جائیں گے امان بھائی اس میں ہم لوگ اکیلے ہوتے ہیں کہ تو ہم لوگ مارے جائیں گے ہم لوگ کو کوئی نہ کوئی یونٹ رکنا پڑے گا چوپ الزارو رکھیں گے ثور ہائیڈر تو ویسے بھی ابھی میرے پاس نہیں ہے مجھے اس کو اپگریڈ کرنا ہے بیار ابھی آپ اپنا تھور ہائیڈر رکھ دونا چوپ ابھی کیلئے ایک منٹ یہاں پر مجھے کچھ لکھ نظر آ رہا ہے یہ کیا بھائی بڑ کے خطرناک خطرناک یوٹس ہیں اوکے میں دیکھتا ہوں اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تو فائر گوڑ کو قبضے میں کیسے کریں گے پھر سوچھو اگر فائر گوڑ ہمارے قبضے میں آگے تو کتنا مزا آئے گا یار مزا تو آئے گا لیکن اندر کیسے جائیں ارے ہمان پہ فرنٹ سے اندر جاتے ہیں کوئی نہ کوئی تو یہاں پر کوڈ ورڈ لکھا ہوگا ایک بھر کو کہہ میں سب سے پہلے تو گراؤنڈ پہ آتا ہوں نیچے کے طرف یہ سب سے بڑا لارجس گراؤنڈ ہے اور اتنا بڑا سٹرکچر میں تو کتنا اس کو چھوڑ دیا تیار نہیں چوبا گا اس کو چھوڑ دیا میرے بھائی تو ہم لوگوں کے پاس دس آتمائیں نہیں ہوں گی مطلب کہ دس گریبز ہمارے پاس نہیں ہوں گی تو بھائی فائر گوڑ کو قبضہ نہیں کر سکیں گے ایک بھر یہ کیا لکھا ہے یہ کوئی کوڈ ورڈ میں لکھا ہے کوڈ ورڈ میں تو لکھا ہے لیکن یہ ہے کیا یہ تو مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آرہا گوڑ کی لینگوڑ رہی ہے مجھے نہیں پتا چوب یہ کیا ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو یہاں پر لکھا ہے پتہ نہیں اب یہ کیا لکھا تم لوگوں کو سمجھ آرہا کیا ان کو کیسے سمجھ آرہا ہے ان کو گھنٹا سمجھ آرہا کیا پتہ ہوں کو سمجھ آرہا جائے مجھے تو یہاں پر کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا جو ان کو سمجھ آرہا ہے جو لگ لگتنگر ہے ہمارا آلname طور سب کو مانکہ آرہا ہے میں نہیں دیکھا یار واقعی جوب اتنا بڑا پمکن تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ایک میں رکھو میں ذرا پمکن رکھ کے دیکھ لے تو اور نہیں رکھو کیا کر رو یار ارے جوب یہ کتنا چھوٹا پمکن ہے یہ دیکھ اس کے سامنے ارے اس کے سامنے اتنا چھوٹا ہے تو اس کے سامنے یہ دیکھو کائز بلو بلو تم لوگ نظر آ رہا ہے یہ اس کا اوریجنل سائز ہے پمکن کا اور وہ کتنا بڑا ہے بہا پہ روان پہ میں تو کہتا ہوں چلتے یار یہ گریو ہمارے قبضے میں نہیں ہونے والی یار چھوٹ اس کو تو ہم لوگ قبضے میں کریں گے میں صرف فرنڈ سے دیکھتا ہوں کہ یہ کتنا زیادہ خطن او بھائی یہ ہے فائر گوڑ کی گریو ہم لوگوں کو مشکل سے ملنے والی یار ارہمان پہ یہ تو زیادہ ہی قتلناک لگ رہا ہے میں تو کہتا ہوں یار ارہمان پہ چلو نکلتے ہیں نہیں چھوٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی گریو لینے کے لیے ہے تو گریو تو لے کر ہی جائیں گے میں نگاید الزاروں کو پک کر لیا تو کچھ بھی لفنا ہوگا تو الزاروں کو رکھیں گے رہا میں اس کے اندر جا کے دیکھو یار پمکن کے اندر ارہمان میں اندر جا کے دیکھو تب تو پتہ چلے گا نہیں چھوٹ میں اندر نہیں جانے والا بھائی ارہمان میں مزاق کروں اگر آپ پمکن کے اندر چلے گا آپ جل کے مرج ہو ایسا بھی ہوتا ہے کیا بھائی میں پاگل اتنا نہیں ہوں کہ میں پمکن کے موہ کے اندر چلا جاؤں یہ تو میں کرنے نہیں والا اوکے دیکھتے کہ اندر کی طرف کیا سیٹنگ ہے ہمارا الزاروں تو مات دے گا یہ کیا بھائی ارہم پر ایک یونٹ ہے ہمارے پر ٹینچن مطلب یار چوب یار یہ یونٹ بڑے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کوئی ایک یونٹ یہ یہ تو اسکیلٹن گوڈزولا یہ اس کے پاس کیسے آیا چھوڑو یار اب اور یونٹ دیکھو یار اوکے ایک اسکیلٹن یہ ہے تین اسکیلٹن دو یہاں یہ تو بیسے ڈائنوسور والا اسکیلٹن لگ رہا ہے اب اس کی ہڈیوں دیکھو بھائی صاحب گائی اس کو الزاروں مال لے گا نا میرے خیاس دیکھا ہے الزاروں ان سب کو مارے گا اور یہاں پر اتنا بڑا سائز کا کیا ہے بھائی یہ ایک اور ٹی ریکس ہے اوکے اس کو بھی الزاروں مال لے گا اوکے یہاں پر ایک اور اسکیلٹن ہے اس کو ہم لوگوں نے وہاں سے بھی دیکھا تھا نا اوکے گائی ایک اسکیلٹن یہ یہ کیا یونٹ ہے بھائی یہ تو خطناک بندل لگ رہا ہے اس کے پاس کوئی ویپن بھی ہے کیا اس کے ہاتھوں میں لگا ہوا پتہ نہیں یار بھائی یہ کیا ٹیک کرے گا چلو چھوڑو اس کو اور یہ تو کچھ زیادہ ہی خطناک لگ رہا یہ تو فولی ویپنائزد ہے بھائی اس کے تو ان سب کو مل کے پتہ نہیں ہے گائی الزارو ورسز آل ہونے والا ہے تو الزارو مجھے لگ رہا ہے کہ مار دیکھو اس ہے مجھے لگ رہا ہے الزارو یہاں پر فض جائے گا یار یہ سٹرکچر دیکھو اوہ یہ لوگوں نے اس طرح کا سٹرکچر بنیا ہے کہ کوئی گس نہ سکے بھائی بڑا یونٹ چھوٹا یونٹ تو میں رکھنے بھی نہیں والا اوکے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اوکے گائی یہ دیکھو ارے اوہ اس کا مو breathing ہے ارے اس کا مقضر کیا ارے اوہ اس کا تو مو یہاں پر ناہی نظر آ رہا ہے ارے pounds ہے اس کو تو ہم لوگوں نے مارا تھا نا یہ بھی اور کوئی پہ نہیں پتہ نہیں ہے ان کے پاس ختم ہی نہیں ہوتے اور یہ کئی ہے بھائی ارے مارب پہ اس کا بھی مو نہیں ہے اور اوہ بہے یہ کئیسے یونٹ ہے ارے مارب پہ کیا پتہ اس کا مو کہی پر ہو یار مجھے تو نہیں پتا گا کہ اس کا مو کہی پر ہے نہیں چوب اس کا موں کہیں پر بھی نہیں ہے میرے بھائی یہ عجیب سا یونٹ ہے مجھے تو ڈن لگ رہے آرامان پہ یہ پتہ نہیں کیسے کیسے یونٹ ہے اوکے بھائی مل گی مل گی مل گی مل گی گریو مل گی گائز لیٹس گو یہ گریو مل گی لیکن یار یہ گریو تو سائز میں بہت زیادہ بڑی ہے اس کے اندر سے تو کچھ بہت بڑا یونٹ نکلے گا رہے آرامان پہ جو بھی یونٹ نکلے گا ہمارے پاس یہ آئے گا ٹینچر مطلب یار یہ فورت گریو ہے اگر ہم لوگوں نے اس گریو پہ بھی قبضہ کر لیا تو ہمارے پاس فور گریو آ جائیں گی مجھے یاد نہیں ہے شاید ہاں ہے گائز یہ فورت ہی ہے نا کیونکہ تین تو ہم لوگوں نے قبضہ لیے ہیں اب اگر یہ چوتھی بھی مل گی تو گائز فور گریو ہو جائیں گی پھر ہمیں باقی چھے گریو چاہیے اوکے میں نا اب الزاروں رکھنے والوں بہت ہوا اوپر کی طرف کیا ہے ہمارے پہ آپ نے تو اوپر دیکھا ہی نہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ واقعی میں نے اوپر کی طرف تو نہیں دیکھا مجھے کیا پتا تھا کہ اوپر بھی کچھ ہے یہ کیسے کانٹے یونٹ ہے ہمارے پہ جو بھی یہاں سے نیچے سے گزرے گا یہ کانٹے کو چھوڑیں گے نہیں ہی کوئی بات نہیں چاہتا ہمارا الزاروں ان سب کو ارے یہ تو بہت زیادہ ہیں بھائی یہاں پر اوکے تین یہاں پر ہے تین وہاں پر ہے دو یہاں پر مطلب یہ کانٹوں والے یونٹ جو ہے یہ چھے ہیں نہیں چھے نہیں سوری گائز آٹھ یہ آٹھ ہیں آٹھ یہ اور پتہ نہیں کتنے یونٹ سے بھائی میں ابھی اور گننے نہیں والا ان لوگوں نے بھائی کیسا اس ٹرکر بنائے پومکن اتنا زیادہ بڑا ارمان پہ آپ الزاروں رکھ دو یار دیکھا چاہے گا اوکے گائز الزاروں میرے کی حال سے سب کو مارے گا ویسے آسانی سے مار دے گئے کیونکہ سن گوڈ ہے اور سن کہاں پر گیا ہاں گائز یہ سن ہے اگر یہ ڈاؤن چلا گیا تو بھائی پھر مشکل ہو جائے گی اس لیے ابھی ہی رکھ دیتے ہیں بسے ارمان آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو الزاروں رکھنا چاہیے ہمارے پاس اتنی زیادہ یونٹ ہے ارمان الزاروں کو رسک میں کیوں ڈالے یار ہاں ہمارے پاس یہ سارے کا ساری یونٹ ہے تو پھر براچو سورس رکھ دوں کیا ارمان پر براچو سورس کیا کر رہے ہیں براچو سورس مارا جائے گا تو پھر چوب اپنا میکہ ہائیڈا رکھ دے ارے نہیں میکہ ہائیڈا پاگل تو نہیں ہو گیا میرا ڈریکر رکھنا میں رکھ دو نہیں بھائی چوب تو اپنے ڈریکر کو انڈیفیڈی بنا لے پہلے اس کے بعد رکھوں گا ایسا نہ ہو کہ درہا ڈریکر یہی پر خٹنیپ ہو جائے کیا کریں کیا کریں کیا کریں الزارو رکھ دیں ارے رکھ دو ارمان پر الزارو رکھ دو ایک مرکو پہلے میں الزارو کو یہاں پر رکھتا ہوں ہم لوگ الزارو کے سائز دیکھ لیں اسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا سائیڈ پر رکھتا ہوں یہاں پر رکھتا ہوں اوکے گائز الزارو کا جو سائز ہے وہ اس لائن کے برابر ہے بلکہ اس لائن سے تھوڑا سا اوپر ہے ٹھیک ہے ہم لوگ ذرا ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا آلزارو ارے نہیں بھائی ہمارے آلزارو کا سائز اتنا ہے ہائٹ اتنی ہے بھائی تو اس ہائٹ کے ساتھ تو وہ اس کو کروس ہی نہیں کر پائے گا آرے ارمہ بھائی اس کو کیا آگے بھی کروس نہیں کر پائے گا یا آپ کیا کریں گے جب آلزارو کا مو اوپر کی طرف سے نکلے گا آلزارو جیسے ہی ان سب کو مار دے گا نا بھائی میں گس کے اس قبر پر قبضہ کر لوں گا اور اس کے بعد بھائی میری بات سنو تو اپنا میکا ہائٹا یا میکا کلر رکھ دے پنچین کا جو بھی رکھنا ہے آرمی کلر کو بلا لو سنچین کو بلا لینا اور بھائی میں اس کو اٹھا کر یہاں سے رفو چکر ہو جاؤں گا ٹھیک ہے ویسے ہمارا پہ آپ کیسے اٹھاؤ گا یا بھائی آرمی کلر وغیرہ کے ساتھ اٹھاؤں گا نا ارہا یہ آئیڈیا آپ کا مست ہے یا رمان پہ کھوپنے کو کیا کریں گے کھوپنے کا مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے لیکن جو بھی بھائی آلزارو میرے خیال سے انہیں سب کو مار دے گا مجھے اپنے آپ کو بھی گائز اس گیم میں لانا پڑے گا تب ہی میں اندر کی طرف گھس سکوں گا ایسے رمان پہ آپ اپنے آپ کو مست لے کر رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا مارا جاؤ گا یا نئی چوب ایسا کیسے ہو سکتا ہے ارے ایسا ہو جائے گا یا رمان پہ آپ کو کیا یا آپ کو ضرور بیچ میں جانا ہے ماں پہ آلزارو کو رکھو یا چوب کر کے اپنے چوب میں یہاں سے چوب چوب کر دیکھو نا میں یہاں سے جاؤں گا نا بھائی یہاں سے چوب چوب کر جاؤں گا جب آلزارو سب کو مار دے گا تب ہی اندر جاؤں گا نا ارے ایسا رمان پہ آرے یہاں پہ لینڈ کرنا بھی بہت خطرنا گا ارے ایسا رمان پہ آلزارو تو فر پر نکل جائے گا لیکن اگر آپ چلے گے تو آلزارو کے لئے بھی مشکل ہو جائے گا آپ کو بچانا ہاں بھائی مجھے یہ تو نہیں پتا کہ یہ کتنا خطرنا کے پتا لگے میں یہاں پہ لینڈ کرو اور میں فس جاؤں نہیں نہیں چوب تو صحیح کر رہا بھائی اس طرح سمجھائے گا تو مجھے سمجھ آئے گا تو بس ٹھیک ہے گائز آلزارو کو پلیس کرتے ہیں آلزارو کو میں یہاں پہ رکھنے والا ہوں اوہ گائز میں رکھ دیا ارے 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 ارمان پہ سب نے آلزارو کو دیکھ لیا سب نے آلزارو کو دیکھ لیا تو کیا ہو گیا ہمارا آلزارو بھی گائز گوڑی یونٹ ہے اوہ گائز وان ٹو ٹھری دیکھ رکھ رکھ رہے ہیں نیچے جاؤ ہمارے پہ نیچے سے صحیح نظر آئے گا نیچے سے صحیح نظر نہیں آئے گا جہانا جسے صحیح نظر آئے گا وان ٹو تھری دیکھ بھو لیٹس گو آلزارو مار ان کو آبہ پہ پمکن چل رہا ہے ابھی پمکن کیسے ہل رہا ہے بھائی ارے گیا امان بھائی الزارو مرے گا نہیں 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 ایک مرگ گیس گیم لیک کر رہا ہے لیکن پمکن کیسے چل رہا ہے ارے امان بھائی پمکن کیسے موف کر گیا بھائی صاحب یہ کدھر جا رہا ہے ارے امان بھائی یہ فائر گوڑ کو بتانے کے لیے جا رہا ہے پمکن کیسے موف کر رہا ہے بھائی گیم بوت لیک کر رہا ہے یہاں پر ہمارا الزارو مرتو نہیں جائے گا کیا آمان بھائی ہم لوگوں نے کیا دیا ہے یہ کسی ہو سکتا ہے یہ کیا ہو گیا یہ کیسی ہو سکتا ہے ارمی کلر کو رکھو آمان بھئی کچھ کرو جلدی کرو اگر آپ نے لیٹ کیا تو ہم لوگ مارے جائیں گے بھائی یہ کیا ہو سکتا ہے ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے جلدی آمان بھئی آرمی کلائے کر رکھو الزاروں کے لاج کو اٹھا کے یہاں سے نکلو ہم لوگ الزاروں کو علاج کر لیں گے لیکن آمان بھئی یہاں پر الزاروں کو چھوڑتے بہت مہنگا پڑے گا بھائی صاحب کہا یہ تو بہت برا ہو گیا آرے جلدی رکھو پوری کپوری آمان ٹیم رکھو آرمان بھئی یہاں پر کلائر کرنا ہے بھائی الزاروں کے سمار کے چوب میں کچھ نہیں رکھنے والا آرے آمان بھئی جلدی کرو کیا کرو ارمان بھئی بھئی یہ کہ کرتا آزارو کیسے پر کرتا نے جلدی مرے آرمی کل لے کمار دے گا امان پہ اکیلے چلے جب مجھے تو بتاتے یار سنچر مجھے نہیں پتا تھا اس گریے کو چوری کرنے کیلئے آئے تھا ارے امان پہ جلدی یونٹ رکھو کیا کرو امان میں بہت زیادہ پورے طریقے سے ہم لوگ پھج جائے گا یہاں پر ارے امان پہ یونٹ رکھو یار اوکے 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 بھائی ٹھیک 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 امان پہ تیری لاش کو تو یہاں سے کم سے کم ویسے لاش تو نہیں ہے یہ بہوشو ہم لوگ ریپیر کر لیں گے اس کو لیکن اگر یہاں پر چھوڑ دیا تو بھائی گیا آلزارو ہمارے ہاتھ سے اور اس کے بعد میں چھوڑانے نہیں والا آلزارو کو پتہ میں ہم لوگ کیسے چھوڑائیں گے ارے امان بھائی آپ چھوڑ دو میرا آلمی کلر سب کو مارے گا آپ کو کہاں لگتا کہ آلمی کلر نوب جنٹ ہے رائی نوب یونٹ نہیں ہے ارے امان بھائی آرمی کلر ہے اس دفعے امان بھائی ان سب کی ایسی کتے ایسی کریں گے وہ پمکن کدر کیتنا بڑا والا ارے امان بھائی آرمی کلر لیٹس گو بھائی میرا دشمن آرمی کلر لگی لگن ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں آرمی کلر سب کو مارا ارے امان بھائی آرمی کلر کی سپیڈ بہت تیز بھائی آلزارو میرے خیالے سپیڈ سے ہی مارا گیا نہیں کوئی باتی گیم بہت لے کر رہا ہے سنچن بھی پیٹیک ہو کیا سنچن نے مار دیا بھائی لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو یہ والا سب سے زیادہ ختم ناگ جنر تھا مار دیا سنچن نے لیٹس گو سنچن مار ان سب کی ایسی کتے ایسی اوکے 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 ارمی کلر جلدی مار بھائی آرمی کلر سب کو مارے گا چوبال جارو کیسے مار گیا کوئی بات نہیں گئی آرمی کلر نے مار دیا سب کو او بھائی آرمی کلر تو گائز ہوا میں اڑتا ہوا سب کو پہل رہا ہے مار آرمی کلر ان سب کی ایسی کی تیزی کر رہا اوکی گیم اتنا طرح لیک کر رہا بھائی گوڑ یونر ساپس پر لڑے گیم تو لیک کرے گا نا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں او بھائی صاحب گائز لیٹس گو آرمی کلر نے مار دیا ہیل دیکھ تو آرمی کلر کی اوکی 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 ٹھیکے 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 سنچے بھائی صاحب کتنے زیادہ کینن لگے دیں اس کے اندر تینگوڑ یار سنچے تُو نے اس کو مار دیا انچی ایسی کی تیزی ہمارے الزاروں کو پیل دیا بسے رامان پھر آپ نے بہت بڑی گلتی کیا جار اوکی 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 ٹھیکے 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 سنچے مجھے لگا تھا کہ الزاروں مار دے گا وہ سنگوڑ ہے آرے نا یار آمان بھے اتنی بڑی گلتی مت کرو ابھی تو ہم لوگ فورت سٹیج پہ پہنچے یعنی کہ ہم لوگ فور گریف پہ پہنچے آمان بھے سوچو کہ ابھی فائف والی کتنا مشکل ہوگی سکس سیون ایٹ نائن اور اس کے بعد ٹین والی جو سب سے زیادہ مشکل ہوگی اتنی بڑی بڑی گلتیاں کرو کہ آمان بھے ہمارے انڈیفیڈی یونٹ فائر گوڑ کے کب سے میں چلے جائیں گے اتنی بڑی گلتی مت کرو آمان بھے اپنے پوری کی پوری ٹیم رکھا کرو ٹھیک ہے سینچین آج کے بعد بھائی سٹرانگ ٹیم رکھیں گے لیکن سینچین جلدی سے اس کو اٹھا آرے میں کیسے اٹھاؤں آمان بھے جلدی سے اپنے کچھ ڈریکن ویڈریکن کو رکھو یہاں پر آگے گائز میں اپنے ڈریکن بھلکہ چوب ترے آمان بھے جلدی سے یہاں پر لیا کیونکہ آپ جو سارے سارے یونٹ مر چکے ہیں الزاروں کو جلدی سے رپیئر کرتے ہیں یعنی کہ الزاروں کو جلدی سے زندہ کرتے ہیں چیلے کو سکرائے گیر لاوٹفیکیشن کو ہم لوگوں کو فورت گریف مل چکی ہے فائنلی لیکن اس میں تو بھائی ہمارا الزاروں کو نقصان ہو گیا ابھی تک مجھے یقین یار الزاروں کیسے مر سکتا ہے اینیو چھوڑو گائز مجھے آج پتا چل گیا گیا آگے کی بیٹلز بہت زیادہ خطرناک ہوں گی اس لئے قائد ایک دو یونٹ میں ہی رکھنے والا میں زیادہ یونٹ رکھنے کی کوشی کروں گا اور سنچین کے آرمی کلر کو تو میں بھائی بہت یوز کرنے والا ہوں آپ سکرائے بات کرو ایر آمان بھے فائر گوڑ کے سارے گریف چوری کرنے میں میرا آرمی کلر آپ کو پورا کا پورا ساتھ دے گا اوکے بھائی سنچین ملکتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی